نیوز 24 کے الیکشن سینٹر میں آپ کا سواگت ہے جی ہاں لوگ سبح چناف 2014 کے لیے ووٹنگ متدان اب سے تھوڑی دیر میں ختم ہونے والی ہے صرف آدھا گھنٹے کا سمیں بچا ہے اور امید یہی ہے کہ اس بار ریکارڈ توڑ ووٹنگ ہوگی جس طرح سے ابھی 8 چرنوں میں ہوئی ہے ایک بار پھر سے ریکارڈ توڑ ووٹنگ اسی لیے ہم نے خاص انتظام کیے ہیں اس بار اس ریکارڈ توڑ ووٹنگ کا مطلب کیا ہے اور 2014 میں کیا اس بار ستہ پریورتن ہونے والا ہے نیوز سینٹر میں خاص انتظام کیا ہے سب سے سٹیک سب سے بھروسمند ایکزٹ پول لے کر آئے ہیں ہم نیوز 24 ٹوڈیس چانک کے کا اور خاص میں امان بھی ہمارے ساتھ ہیں ملکل یہ الیکشن سینٹر ہے اور پل پل کی ہر جانکاری آپ تک ہم لگاتار پہنچاتے رہیں گے ہر اپ ڈیٹ آپ تک ہم پہنچائیں گے اپنے درشکوں کو بتا دے کہ نو چرن میں جو یہ چنا ہوئے اس کا بس سماپن ہونے ہی والا ہے نتیجوں کا انتظار رہے گا لیکن آقلن جو ہے پوروان امان ہے وہ کیا بتاتا ہے وہ تصویر آپ کے سامنے بس کچھ ہی دیر میں ہم رکھنے والے ہیں ایکزٹ پول کے ذریعے ہم آپ کو بتائیں گے کیا ہو سکتا ہے اس بار کس کی سرکار بن سکتی ہے آخری چرن کے متدان کی اگر بات کی جا ابھی ابھی جو ہمیں جانکاری مل رہی ہے بمپر ووٹنگ کی سوچنا ہے اب تک 66 دشملہ دو سات پرتیشت بوٹنگ ہوئی ہے اب تک آٹھ چرن کے جو چنا ہوئے اور آج پشیب منگال میں چار بجے تک پیسٹھ فیصدی متدان اندازہ لگائیے کس قدر آج وہاں متدان ڈالنے کے لیے متداتا پہنچے ہوں گے بلکل آپ دیکھئے آپ جس طرح سے آٹھ چرنوں میں ریکارڈ توڑ متدان ہوا ہے نوے چرن میں بھی بلکل اسی طرح سے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں بارہ نصی میں پچاس فیصدی متدان ہے جہاں پر نریندر موڈی اربین کیجریوال اور آجے رائے کا مقابلہ ہے یہ ریکارڈ توڑ متدان کیا کہتا ہے یہ آنکھنا بڑھ سکتا ہے چونکہ یہ کچھ دیر پہلے کے آنکھنے ہیں اور اس کے بعد ہو سکتا ہے آخری چینل میں چونکہ جب شام کا وقت ہوتا بہت تیزی سے متدان ہوتا ہو سکتا ہے یہ آنکھنے بڑھ جائیں بلکل اور اس الیکشن سینٹر کے بارے میں ذرا آپ کو بتا دیں ٹوڈیز چانکیا کے ساتھ نیوز ٹوئنڈی فور بہت ہی بھروسے مند ایکزٹ پول لے کر آیا ہے بھروسے مند اب اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمارا ریکارڈ کہتا ہے پچھلی بار جب چار راجوں کے ویدھان سبا چنا ہوئے تھے جلدی سے آپ کو بتا دوں دلی میں کے اسیمبلی الیکشن میں جس میں عام آدمی پارٹی نے اپنا ڈیبیو کیا تھا صرف ٹوڈیز چانکیا نیوز ٹوئنڈی فور کا ایکزٹ پول تھا جس نے عام آدمی پارٹی کو اکتیس سیٹیں دی تھی دور دور تک کوئی اور ایکزٹ پول اتنی سیٹیں نہیں دے رہا تھا اور آخر میں ریزرٹ کیا ہوا آپ جانتے ہی ہیں آپ کو اٹھائیس سیٹیں ملے تھی بی جے پی کو اس ایکزٹ پول نے انتیس سیٹیں دی تھی اور آخر میں بی جے پی کو بتیس سیٹیں ملے تھی کانگریس آٹھ کے آس پاس رہ گئی تھی باقی اسی طرح سے چھتیس گرد راجستان مدی پردیش میں بھی بلکل یہی ہوا تھا دعویٰ یہی ہے اور امید بھی یہی ہے آج جو ایکزٹ پول ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں وہ بھی بلکل ویسا ہی ہوگا تصویر ویسی ہی دکھائے گا جو سولہ تاریخ کو بنے گی بلکل تو کچھ ہی دیر میں اپنے درشکوں کے سامنے وہ پوری تصویر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ آخر کس کی سرکار بن سکتی ہے کس طرف یہ سولہ ہمی لوگ سما جان رہی ہے ہمارے ساتھ خاص مہمانوں کا پورا پینل موجود ہے چناؤ وشششگ ہیں ورشت پترکار ہیں پردیب سنگھ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ونود اگنی ہوتری صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں مہیور چھا ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں آنند پردان صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اور اس باتچیت کی شروعات پردیب جی میں آپ سے کرنا چاہوں گا متدان کا جو پرتیشت ہے 66.27 پرتیشت یہ ہے آٹھ میں چرن تک اور آج بھی جو سوچنا اب تک مل رہی ہے یہ ہو سکتا ہے آکڑہ قریب قریب یہی پہنچ جائے یہ اب تک میں آتی حاسک ہے سب سے زیادہ 1984 میں 64 پرتیشت کے آس پاس مددان ہوا تھا یہ کیا بتاتا ہے دیکھئے جس طرح کا ماحول پچھلے دو ڈھائی سال سے دیش میں بنا ہوا ہے جو ستہ روڑ یو پیئے ہے اس کے خلاف جس طرح کا واتا ورڈ ہے برشتہ چار ویرو دھی آندولن جو انہ ہزارے کے نیتر تمہیں شروع ہوا تھا اس کو جس طرح کا سمرتن ملا اور مددان کا پرتیشت دیکھئے ایک بات بالکل صاف ہے صاف ہے کہ یہ ستہ پریورتن کے لیے ووٹ پڑ رہا ہے کون آئے گا اس پر ہم لوگ بحث کر سکتے ہیں لیکن نشچت روپ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یو پی اے کا شاشن لوٹ کر نہیں آیا پردیر جی پردیر جی مجھے لگتا ہے شاید اس مددے پر آپ سے کوئی بھی ڈیفرنسز نہیں رکھے گا شاید سب اس بات پر سہمت ہوں گے کہ یہ جو ووٹ پرتیشت اس بار بڑھا ہے ریکارٹ وڑ ووٹنگ ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا سبتہ ویرودھی لہر ہے اور پریورتن کا ایک سنکیج ضرور مل رہا ہے جلدی سے چاروں میمانوں سے ہم ایک چھوٹا چھوٹا کومنٹ یا اندازہ لے لیتے ہیں اکھلیش کہ آخر موڈی کے لیے کانگریس کے لیے سب کا آنمان کیا ہے پردیر جی آپ اسے شروع کر لیتے ہیں پردیر جی آپ کے حساب سے بی جے پی کتنا اور انڈیے کتنا جلدی سے میرا آنمان ہے کہ بی جے پی دو سو چالی سے دو سو پچاس تک جائے گی صرف بی جے پی ہاں صرف بی جے پی تب تو سرکار بنوارے ہیں آپ نشط روپ سے اور انڈیے دو سو بہتر سے اوپر جائے گا مینو جی میرا حساب سے بی جے پی جو ہے دو سو سے کم رہے گی اکیلے بی جے پی اور انڈیے کے دو سو بائیس دو سو بیس تو موڈی پی ہم کیسے بنیں گے سر پر میرا حساب سے بی جے پی اکیلے کی ٹیلی دو سو پاٹ سے دو سو دس کے بیچ رہے گی انڈیے کی ٹیلی دو سو پیتر سے دو سو چیلیس کے بیچ رہے گی آنان جی مجھے دیکھے ایسا لگتا ہے کہ بی جے پی ایک سو نبے کے آس پاس رہے گی اور انڈیے کریب کریب سوا دو سو اور دو سو پندرہ سے لے کے دو سو پچیس کے بیچ میں کچھ ہو سکتا ہے کانگریس کا ایک سو پانچ دس رہ جائے اور یو پی اے کے ساتھ وہ قریب ایک سو پچیس پہنچ جائے بہت ہے ان کے لئے باقی ادرس میں کافی زیادہ بڑا حصہ ہوگا مجھے لگتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس بات پر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے کہ بی جے پی سب سے بڑی پارٹی بن کر ابرے گی کانگریس سو کے آس پاس رہ جائے گی سو ایک سو دس ایک سو بیس کے آس پاس رہ جائے گی اور میور جی آپ جو آکڑا دے رہے ہیں آپ کے حساب سے دو سو پانچ کے آس پاس بی جے پی آئے گی اور وہ بھی بہمت سے پیچھے ہے میرے حساب سے بی جے پی کی سرکار بنے گی پر انہیں کم سے کم دو ایکسٹرنل فرسلس پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرنا پڑے گا بی جے پی کی سرکار بنے گی جب آپ کہتے ہیں تو ایک بڑا مہتپوند اس میں فیکٹر یہ بھی آ جاتا ہے کہ نریندر موڈی پی ام بنیں گے کی نہیں اب بی جے پی نے جس طرح سے نریندر موڈی کو پروجیکٹ کیا ہے وہ بی جے پی کے لیے اب بی جے پی ایک ایسے چکر بیو میں فز گئی ہے کہ وہاں سے وہ واپس ویڈراؤ نہیں کر سکتی ہے نہیں لیکن اگر موڈی کے نام پہ کنبہ نہ جھوڑے تو کیا ہوئے کیونکہ ابھی جو آکڑے ہیں این ڈی اے کے پاس قریب 25 دل ساتھ میں ہیں ان میں سے 20 ایسے ہیں جن کے پاس کوئی ام پی نہیں ہے انہیں باہر سے اور جھوٹانا ہوگا میرا ماننا ہے کہ بی جے پی کی سرکار بنے نہ بنے بی جے پی سنسدی ایدل کے نیتا نریند موڈی ہوں گے چاہے بی جے پی کو ویپاکش میں بیٹھنا پڑے تو بھی آپ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے بی جے پی اور ڈی اے کے پاس کوئی پلان بھی نہیں ہے نہیں وہ بنانا بھی نہیں چاہتے انہوں نے اپنا پلان جو ہے وہ چناؤ سے پہلے بنا لے پارٹی میں سر کوئی دوسرا سر بھی تب اُبھر سکتا ہے کوئی سر نہیں ایسا ہے کہ وہ جو بھی سر صرف اگر یہ لگے گا کہ موڈی کی وجہ سے سرکار نہیں بن پا رہی ہے تب بھی کیا پارٹی ان کے بھی شکھڑی رہے گی جو لوگ یہ کہیں گے کہ موڈی کی وجہ سے سرکار نہیں بن پا رہی ہے ان کو معلوم ہے کہ اگر آج اس ستیتی میں آئے ہیں کہ سرکار بننے کی نوبت ہے تو صرف موڈی کی وجہ سے میں اس بات سے سمجھوں کہ بھارتی انتہ پارٹی کی اگر سرکار بنے گی چاہے جس سے بھی کٹ بندن کر کے بنے جیسے بنے تو نرین موڈی کی ہی نیترت میں بنے گی وہ جو تھیوری چل رہی تھی کہ راجناس سنگھ ہو جائیں گے اور اڑوانی جی ہو جائیں گے اس میں کچھ نہیں ہے وہ اسی تھی آپ جیسا یہ سمجھوں نہوں کا کھیل ہے سمجھوں نہوں کا کھیل ہے اتنے آگے تک آپ نرین موڈی کو لے کے جا چکے ہیں کہ نرین موڈی پیشے ہٹیں گے یہ سمجھوں نہ ہی نمارے اور دوسری بات راننیتی بھی یہ کہتی ہے کہ نرین موڈی خود کسی کو بی جے پی کے اندر نیتا نہیں بننے دیں گے لیکن موڈی لیکن ایک اور ہے نا ایک اور بات ہے یہ بات صرف موڈی کی نہیں ہے آنن جی آنن جی سوال یہ ہے کہ بات بی جے پی کی بھی ہے بی جے پی دس سال ستہ سے دور رہی ہے اور اس بار سنہرہ موقع اس کے سامنے شاید اس سے سنہرہ موقع ہو سکتا ہے پانچ سال بعد آئے نہ آئے کیا پتہ اگلے پانچ سال میں کیا ہو بی جے پی آپ کو واقعی آنن جی ایسا لگتا ہے سرکار بنوانے میں بہت ساری طرح کی سکتیوں کا بھومکہ ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب کے سمجھ میں جو ایک بہت مہتپون بھومکہ ہے وہ کارپوریٹس کی ہے کارپوریٹس ایک ایسی مجبوط سرکار چاہتے ہیں جو ان کو پالیسی ویکیوم کریٹ ہوا ہے پالیسی پیرالسس ہے وہاں سے وہ نکال سکے اور جتنا پیسہ لگایا ہے اس چناؤں میں جت سطر کا داؤں لگایا ہے وہ کسی بھی قیمت پر نہیں میں ہنٹ یہ کہہ رہا ہوں کارپوریٹس جو چھوٹی چھوٹی راجمتک پارٹیاں ہیں ان کو بہت آرام سے کھریدا اور گڑ بندر میں لائے جا سکتا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے موڈی کے رہتے ہوئے بھی اور پارٹیوں کو منایا جا سکتا ہے بلکل لائے جا سکتا ہے اور میں یہ جانتا ہوں اور یہ بلکل رسپوسٹ ہے کہ اتنا کم سیٹوں کے باوجود یہ باقی جو پارٹیاں ابھی پوسٹرنگ کر رہی ہیں کہ وہ نہیں آئیں گے وہ ایک پوسٹرنگ ہے بارگنگ ہے راہل گاندھی نے سر کل بھی ایک بیان دیا تھا انہوں نے کہا تھا بی جے پی کی مارکٹنگ بہت اچھی ہے اور کچھ کارپوریٹ گھرانے ہی اب سرکار چلائیں گے ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر ڈیموکرسی میں دنیا کی جتنی لبرل ڈیموکرسی ہیں کیپٹلس ڈیموکرسی ہیں ان سبھی میں کارپوریٹس کی بہت بڑی بھومی کار سرکار بنانے اور بگاڑنے میں یہ آپ اس کو کبھی بھی اندیکھا مت کریے اور وہ چاہتے ہیں اور آج سے نعرہ کیا لگتا تھا نعرہ لگتا تھا ٹاٹا ویڈلا کی سرکار نہیں چلے گی اس جمانے میں نعرہ لگتا تھا جب کبھی کلپنا نہیں کر سکتے تھے ٹاٹا ویڈلا کھڑے ہو کر کے پرس کانفرنس کرے کہیں کہ ہم پیسہ نہیں دیتے یا ہمارا گول لور جیسے آج جو دیو پتی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کرتے کھلے آم آ کر کے اور جن کے نام لی جا رہے ہیں تب یہ نعرہ لگتے ہیں مانا کہ ہم نے درشکوں کو اتراہ ایک بار پھر سے ہم بتا دیں کہ آپ بس کچھ ہی دیر میں دیکھنے جا رہے ہیں ایکزٹ پول نیوز 24 پر ٹوڈے چانکیا کے ساتھ جو یہ ایکزٹ پول ہوا ہے اس کے نتیجے آپ کے سامنے ہوں گے اسے آپ انمان لگا پائیں گے کہ آخر کس کی سرکار بنے جا رہے ہیں اس بار سولہ ہمیں لوگ سبھا کی تصویر کیا ہوگی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں صرف پندرہ سے بیس منٹ کا سمیں بچائے چھے بجے دوہزار چودہ کے لوگ سبھا چناف کی ووٹنگ ختم ہو جائے گی چھیاسٹ فیصدی کے آس پاس متدان کی خبر مل رہی ہے جو کی ریکارڈ توڑ بوٹنگ ہے اس کا سنکیت کیا ہے یہ بھی جاننے کی کوشش کری رہے ہیں آپ کو بتا دیں الیکشن سینٹر میں ہمارے ساتھ خاص مہمان ہے جو کی چناف کے معاف کیجے ایکزٹ پول کے نتیجے کا وشلیشن کریں گے چناف کے نتیجے سولہ کو آنے ہیں دعوی ہمارا یہ ہے نیوز ٹوینڈی فور اور ٹوڈیز چانکیا نے جو ایکزٹ پول کیا ایک بار پھر سے بھروس سے مند اور سٹھیک ہونے والا ہے جو ایکزٹ پول کے ریزلٹس ہیں وہ ایکشوال ریزلٹس میں بدل جائیں گے اس قوشن کے ساتھ ہی شروع کرنا چاہیے اس سعودھانی اور چیتاؤنی جس کو سٹیچٹری وارننگ کہتے ہیں اس طرح کے بلکل وہ تو ہے آپ لگاتھار کہہ رہے ہیں یہ نتیجے نہیں ہیں یہ آقلان ہے بھارتی متداتہ کے من کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہے اتنی بیوڈتا ہے اس دیش کے اندر بیوڈتا ہے لوگ اکثر صحیح بتاتے نہیں ہیں آپ ایک بات سمجھ دیجئے کی اس دیش کے اندر جو راستی راجنیتی ہے وہ واسطوں میں راجیوں کے چناؤں کے نتیجوں کا کل جوڑ ہے تو ہر راجی میں الگ الگ جیسے اتر پردیش میں جو ووٹنگ کا پیٹرن ہے وہ بیہار میں نہیں ہے بیہار سے آپ بنگال میں جائیے بلکل الگ پیٹرن نہیں ہے اوڑیسہ میں الگ ہے تو الگ الگ پردیش میں بھی پسٹی متدار پردیش کے پیٹرن الگ اگر گھنگ 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 آپ سب سے سمجھنا چاہوں گا جب ہم اسے چناؤ کی بات کریں گے دنیا کا سب سے بڑا لوگتانتر اور اس کا یہ مہا پر سماپن کی اور بڑھا ہے آخری پڑاؤ ہے کن بجوں سے آپ یاد رکھیں گے نو چرن میں ہوئے چناؤ اب تک اتنا لمبا کبھی نہیں ہوا تھا یہ چناؤی پرکلیا ایک تو یہ چناؤ کبھی اتنا لمبا نہیں ہوا تھا دوسرا چناؤوں میں سوشل میڈیا کا انفلینس اس بار جتنا بڑھا ہے اتنا کبھی نہیں رہا تھا سوشل میڈیا ووٹ کنورجن کتنا کر پائیں گی نہیں کر پائیں گی وہ دیکھنے کا وچہ ہوگا اس چناؤ میں جتنا پرسنل لانچن اٹھائے گئے تھے پرسنل ایک دوسرے کے اوپر نیتاؤں نے جس طرح سے لانچن اچھا لے تھے ایک پولیٹیکل ڈسکورس کا لیول بہت زیادہ ہوا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے اتنا نہیں ہوتا اتنا کبھی نہیں ہوتا پولیٹیکل ڈسکورس کا لیول اس بار بہت نیچے گیا تھا جو لانگ ٹرم میں ہندوستان کی ڈیموکرسی کے لیے اچھا نہیں ہے اور امید ہی رہے گی یہ جہاں سہمت ہے اس بار زیادہ ہوا ہے بسے ہر بار ہوتا ہے زہر تو ہر بار اگلا جاتا ہے اس بار ان لانچنوں کا پرشار زیادہ ہوا ہے کیونکہ ٹیلویزن جو ہے گھر گھر پہنچ گیا اور ہر چیز سامنے ہے پہلے بھی پردیپ جی بھی پرانے ہیں پہلے بھی بہت سارے لیکن آپ بوفورز کے دماغ میں یاد کریں بوفورز کے ٹائم بھی یاد کریں بہت دی پی سنگھ پٹنا کے میدان میں کھڑے ہو کہہ رہے ہیں اس میں بوفورز دلالوں کے نام ہے جیپ سے نکالا پچھا آگی ایک آنٹ نمبر ہے ایک آنٹ نمبر ہے تو ایسا نہیں پاکہ دار نام لے کے راجیو گاندھی پر کتنے حملے کیے گئے گلی گلی میں شہر ہے کیا کیا نارے لگتے رہے ہیں پہلے ہم بتا رہے ہیں انیس سو سرسٹ سے انیس سو اکھتر کے بیچ پہ اگر آپ کسی نے آڈیو ریکارڈنگ بھی ہو بھاشن سنیے بپکشی نتاؤں کے اندرہ گاندھی کے چرطر کو لے کر کیسی کیسی باتیں پبلک میٹیم میں بول گیا دو ہزار چودہ کی جب ہم بات کرتے ہیں دس سال یوپیے کی سرکار رہی اس کے بعد بہت ہی مفید پر اسکتیاں تھی بپکشی پارٹی کے لیے بی جے پی کے لیے جنتہ بھشٹا چار سے ترست تھی مہنگائی سے ترست تھی وکاس کا مددہ تھا پالیسی پرالیسس کیا روپ لگ رہے تھے سرکار پر ان اسکتیوں کے بابجود آخر وکاس پرش کی چھوی لے کر موڈی جو اس چناؤی جنگ میں کھدے تھے کیا ضرورت پڑ گئی تھی کیسے لیچ لے اس پر تک لے آئیں چناؤں کو نہیں دیکھئے ایسا ہے کہ یہ کمپیٹیٹیو پالٹکس ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو گالی ملے گی اور آپ چھپ رہیں گے یہ اس میں کوئی پیچھے نہیں ہے ہم یہ نہیں مانتے کہ بی جے پی اس میں پیچھے رہی یا کوئی اور پارٹی پیچھے رہی ہے جس کو جب موقع ملا اس نے اس طرح کی بھاشا کا استعمال کیا کوئی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہتا یہ پرتیوگی راجنیتی ہے ہنگے کہ شاید ہندوستان کا سماج اور راجنیتی پرستیتیاں ایسی ہیں کہ ابھی صرف ایک وکاس کے مدے پر آپ پورا کا پورا چناؤ جیتے ہیں دو ہزار چار کا چناؤ دیکھئے دو ہزار چار کا چناؤ دیکھئے دو ہزار چار کا چناؤ دیکھئے پہلے تو وکاس پرشپن کر اپ تریتے ہیں دو ہزار چار کے چناؤ ہوئے جب انڈیا شائننگ کے نارے پر بی جے پی انڈیا گورنمنٹ چناؤ لڑ رہی تھی تب بھاجپا کی دو ورش نیتاؤں نے صرف ملانے کی بات کہی دی سنیا گانڈی کے ان کو لے کر کے تو وقتیقت بات نہیں دیکھیا وہ نہیں نہیں اور یہ دنیا کے کمال ڈیموکرسیز مطلب جو بہت میکشور ڈیموکرسیز وہاں بھی پرسنل اٹیکس ہوتے ہیں چناؤ ابیان کا ایک تھیم ہوتا ہے اس کے اردگیے اور تفیس پہتے ہو نہیں نہیں یہ اس کو اتنا ویلیو میرا کھیال ہے اس کو نہیں دیا جانا چاہے اور بلکل ایک بہت انوبھاوی پترگار کی طرح جو پردیب جی کہہ رہے ہیں یہ بات سچائی ہے کہ بھارتی راجنیتی میں یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا ہے اصل میں ہماری تھوڑا نیتی مان کے سوکار کر لیے سب تو ہو گئی نہیں نیتی مان کے نہیں یہ پولٹیکل جو کمٹیٹیو پولٹیکس ہے اس کمٹیٹیو پولٹیکس کی یہ انیوار یہ برائیاں ہیں اور اس کو آپ جس طرح سے ہم راجنیتی کے بارے میں جو ایک کلپنا بنا لیتے ہیں کہ بہت کوئی ایسی صاف ستری ایسی چیز ہوگی یہاں کچھ